یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکِ خدای دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہراؤ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوبِ مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان آئی ایس آئی کے مارخور کیپٹن قدیر بلوچ کی پاکستان کے لیے خدمات اور شہادت کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ملاحظہ کیجئے گا دوستو شہید کیپٹن قدیر بلوچ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کے وہ جامباز ہیرو تھے جنہوں نے وطن سے محبت کی خاطر اپنی ہستی کو مٹا ڈالا اور پاکستان کے عشق میں اپنے وجود کو فناہ کر دیا کیپٹن قدیر نے دشمن کے سب سے بڑے جاسوس کل بوشن یادف کو اس کے گینگ سمیت پکڑ کر وطن سے محبت اور خاکی وردی کا حق ادا کر دیا دوستو شہید کیپٹن قدیر بلوچ کا تعلق بلوچستان کے علاقے خوزدار سے تھا کیپٹن قدیر نے ایک بڑے زمیدار گھرانے میں آنکھ کھولی بچپن سے جوانی تاک ان کی زندگی شہزادوں جیسی تھی تین سو اکر قابل کاش ترازی کے مالک ہونے کے علاوہ ان کے پاس پیسہ شاندار حویلی مہنگی گاڑیاں نوکر چاکر سب کچھ تھا لیکن ان کے دل میں پیسہ مال و جائدات اور مہنگی گاڑیوں سے محبت نہیں تھی کیونکہ انہ خدا نے وہ مقام دینا تھا جس کے سامنے دنیا کی ہر چیز بے معینی اور پھیکی پڑ جاتی ہے کیپٹن قدیر بلوچ نے مال و دولت زمین و جائدات ارام و سکون کی زندگی کو پسے پشٹ ڈال دیا اور وطن سے محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے پاک فوج میں بھرتی ہو گئے فوج کی ملازمت پر انہیں تانے دیے گئے کہ تم پاگل ہو جو چند ہزار اوپے کے لیے نوکر بن رہے ہو لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ فوجی تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ وطن کے دفاع کے لیے فوج میں آتا ہے ان کے رشتداروں اور دوستوں نے بہت سمجھایا کہ جب ہر چیز گھر میں بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے تو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے کیپٹن قدیر کا جذبہ اتنا پکا تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور باقی سب کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا پاک آرمی میں بھٹی ہونے کے بعد قدیر بلوچ سیکنڈ لیفٹینٹ سے ترقی کرتے ہوئے کیپٹن کے رینگ تک پہنچے کیپٹن قدیر کی ذہانت ملک سے محبت اور جذبہ ایمانی دیکھتے ہوئے انہیں دنیا کی نمبر ون اور نقابل شکست تسلیم کی جانے والی خفیہ جنسی آئی ایس آئی میں شامل کر لیا گیا دوستو ان دنوں بلوچستان کے حالات اچھے نہیں تھے دشمن نے اربون ڈالرز لگا کر بہت سے دشتگرد ایران بارڈر کے راستے پاکستان میں داخل کر دیئے تھے اور پاکستان میں موجود سہولت کاروں کو ایک بڑی رقم کے عوض خرید لیا تھا ان سب پر کنٹرول کرنے اور دشتگردی کی وارداتیں پلان کرنے کے لیے انڈین ایجنسی را کے ایجنٹ کلبوشن یادیف کو بھیجا گیا اس سے پہلے کلبوشن یادیف کو تین سال تک ایران میں جاسوسی کی تربیت دی جاتی رہی کلبوشن پر اربوں کھربوں ڈالرز خرج کیے گئے کوئی بھی ملک اتنی بڑی رقم کسی عام یا ایک بندے پر خرج نہیں کرتا جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کلبوشن کس قدر بڑا جاسوس اور دشتگرد تھا مگر سلام ہے قوم کے ان بیٹوں کو جو بڑے بڑے توفانوں سے نمٹنے کے لیے بھی ہر دم تیار رہتے ہیں دوستو کیپٹن قدیر کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا اس لیے نے ایک خفیہ پلان دیا گیا یہ مکمل واقعہ دوسرا روخ لے لیتا ہے جو کہ اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں میں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دوستو کلبوشن نے پاکستان میں انٹری کے بعد دشتگردی پھیلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا کیپٹن قدیر اور چند مارخوروں کی ٹیم کو کلبوشن یادک اور اس کے گینگ کو پکڑنے کا ٹاسک ملا مارخوروں کی یہ ٹیم مختلف بھیس بدل کر دشمن کا سایہ بن گئی اس مشن کے دوران کیپٹن قدیر نے کچھرا اٹھانے والے کا روپ دھارا اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے سربقف ہو کر کام کرنے لگے یہ نوجوان جو نرم بستر پر سونے کا عادی تھا اس کے آگے پیچھے نوکرو چاکرو کی بھرمار تھی اس کی ایک آواز پر کئی کئی ملازم حاضر ہو جاتے تھے مہنگی سے مہنگی کاریں اور گاڑیاں اس کی حویلی کی زینت تھی لیکن آج یہ پاکستان کی محبت میں سب کچھ ٹھکرا کر ایک میلے کچھالے فقیر کی حالت میں بلوچستان کے پہاڑوں اور ریکزاروں میں دربدر پھرتا ہوا کورا کچھرا اٹھا رہا تھا سخت سردی کی حالت میں ایک پھٹی پرانی چادر اوڑ کر کبھی گندگی کے ڈھیروں پر لیٹا دکھائی دیتا تو کبھی پاگلوں کی طرح زور زور سے ہنستا اور چلاتا تھا کئی کئی دن بھوپیاس میں گزر جاتے اور راتیں کھلے آسمان تلے بیٹ جاتی لیکن پاکستان سے محبت کا جنون اس کے حوصلے پست نہیں ہونے دیتا تھا دوستو پاکستان آئی ایس آئی کو کلگوشن یادف کی خبر پہلے دن سے ہی مل چکی تھی جس دن یہ ایران بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوا تھا لیکن آئی ایس آئی را کے پورے گینگ کو پکڑنا چاہتی تھی کیپٹن قدیر اس دہشتگرد کے پیچھے ایس آئی کی طرح لگے رہے اور یہ کوئی ایک دو دن یا مہینوں کی بات نہیں تھی بلکہ پورے تین سال یہ مارخور اسی حالت میں پھرتا رہا آخر تین سال کے بعد انہیں را کے سارے گینگ کا سراغ مل گیا تب جا کر آئی ایس آئی کے اس مارخور نے پورے ثبوتوں کے ساتھ کلگوشن اور اس کے گینگ کو پکڑا اس کے بعد بھارت کا ناپاک چہرہ پوری دنیا کے سامنے لیا گیا دوستو کیپٹن قدیر اپنا مشن پورا کر کے اسی حالت میں گھر کے جانب نکل پڑے اور گھر کے باہر پہنچ کر وہیں بیٹھ گئے کیپٹن قدیر کا بھائی دروازے پر آیا انہیں دیکھا تو سمجھا کہ کوئی فقیر ہے اور ماں کو آواز دی کہ اماجان باہر کوئی فقیر آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے بھوکا ہے اسے کچھ کھانے کو دے دو ماں روٹی لے کر باہر آئی اور ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی فقیر بابا یہ کھانا کھالو اور میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کیپٹن قدیر کو اس حالت میں دیکھ کر ان کی اماجان بھی نہ پہچان سکی کیپٹن قدیر کے آنسو آنکھوں سے ٹپکنے والے تھے مگر فرض تھا کہ جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے ماں کو حقیقت نہیں بتائی اور پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور روتے ہوئے کہا میرا بیٹا فوجی ہے مگر وہ کوئی عام فوجیوں کی طرح نہیں اس کا کچھ پتا نہیں چلتا کبھی سالوں بعد ایک دو بار بات ہوتی ہے اور ہر بار ایک ہی بات بولتا ہے ماں اگر میں لوڑ کر واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ تیرے بیٹے نے خاکی وردی کا حق ادا کر دیا ہے اور ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ماں کی ہزکیاں بند گئی کیپٹن قدیر نے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ جن کے بیٹے اس وطن کی مٹی پر قربان ہو جاتے ہیں ان سے زیادہ خوش نصیب مائیں اور کون ہو سکتی ہیں کیپٹن قدیر بلوج کی شہادت دو جون دو ہزار اٹھارہ کو ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی ان کی ننی سی بیٹی سخت بیمار تھی کیپٹن قدیر کو اطلاع مل چکی تھی کہ بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے پھر بھی کیپٹن قدیر نے پہلے اپنا فرض پورا کیا اور مشن مکمل کرنے کے بعد کوئٹا سے خوزدار کی جانے با رہے تھے کہ اس دوران ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑی کنٹرول نہ ہو سکی اس حادثے میں کیپٹن قدیر بلوج شہید ہو گئے سلام ہے اس ماں کو جس نے شیردل بیٹے کی شہادت پر کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں شہید کی ماں ہوں سبز ہلالی پرچم میں لپتا بیٹا ہر ماں کے نصیب میں نہیں ہوتا میں خوش قسمت ماں ہوں میرا بیٹا اپنی زندگی میں یہ بات کئی بار دہرا چکا تھا جیسے کہ اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی خاص کام کے لیے چن لیا ہے دوستو کیپٹن قدیر بلوج ایک فرشتہ صفت انسان تھے ان کے پاکستان کے لیے اتنے کارنامے ہیں جو بیان بھی نہیں کیے جا سکتے اس اللہ کے شیر نے بلوجستان میں راہ کی کمر توڑ کر رکھ دی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس فرشتہ صفت انسان کی کیا کیا خدمات بتاؤں اور کیا تعریف کروں اس کے سامنے ہر چیز چھوٹی اور ماند پڑ جاتی ہے قوم کے انہی بیٹوں کی وجہ سے آج ہمارا دفاع نقابل تسخیر ہے جو پاکستان کی محبت میں تمام حدیں پار کر جاتے ہیں جب پاکستان کے محافظ ایسے ہوں گے تو کوئی ہمارا کیا مقابلہ کر سکے گا یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے ہر طوفان سے ٹکرا جاتے ہیں اور بدلے میں کچھ نہیں مانگتے میں گمنام سپاہی ہوں میں گمنام ہی رہتا ہوں تاکہ تمہارا نام باقی رہے اللہ پاک تیٹن قدیر کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے اور تمام اسلام کے مجاہدوں کی حفاظت فرمائے آمین سممہ آمین پاکستان زندہ بات پاک و پاہندہ بات